گزشتہ چند برسوں کے دوران پاکستان کی شو بیس انڈسٹری نے ملک بھر میں لاکھوں ناظرین کو ٹی وی گیم شوز اور رمضان تھیم پر مبنی ٹی وی شوز کی شکل میں تفریف فرام کی ہے یہ سال بھی کچھ مختلف نہیں ہے کیونکہ اس مقدس مہینے کے لیے کم از کم تین ڈرامے تیار کیے گئے ہیں یہ ڈرامے ان عام ڈراموں سے ہٹ کر ہیں جو خاندانی تنازات، گیر ازواجی تعلقات، طلاق اور دیگر موضوعات کے گرد گھومتے ہیں چاند تارہ کی کہانی سائمہ اکرم چودری نے لکھی ہے جو رمضان ٹی وی ڈرامے جیسا کہ سنو چندہ، سنو چندہ ٹو، ہم تم اور عشق جرے بھی لکھ چکی ہیں اس میں حقیقی زندگی کی مشہور جوڑی آئیزہ کان اور دانش تیمون نے ادھاکاری کی ہے سائمہ اکرم چودری نے بتایا کہ میرے رمضان کے ڈرامے خاندانی نویت کے ہوتے ہیں جن میں ہر عمر کے خاندان کے افراد کو دکھایا جاتا ہے اور مشترکہ خاندانی نظام کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویجن پر اپنے خاندان کے ساتھ ڈرامے دیکھی ہیں اس لئے وہ اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ ان ڈراموں سے خاندان لف اندوز ہو سکے اور سہادی سبق اموز بھی ہوں مشترکہ خاندانی نظام کی اپنے فائدے اور نقصانات ہیں نظام خراب نہیں ہے لیکن ہمیں لوگوں کو جگہ دینی چاہئے چاند تارہ میں مرکزی موضوع کے ساتھ ہر قسط میں چھوٹے چھوٹے سبق بھی ہیں سائمہ اکرم نے کہا کہ رمضان المبارک کے دوران نشر ہونے والے ہلکے پھلکے ڈراموں کو سال کے باقی دنوں کے مقابلے میں زیادہ پذیرائی ملتی ہے ناظرین انہیں بقائدگی سے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ ہر روز نشر ہوتے ہیں انہوں نے وضاحت کی ہے کہ ہلکے پھلکے انداز میں پیغام پنچانا آسان ہے سائمہ اکرم جودری نے انکشاف کیا کہ انہوں نے اپنے ماضی کے پروجیکٹس پر تنقید کے بعد چاند تارہ کے بیانیے میں کچھ چیزیں تبدیل کی ہیں انہوں نے کہا کہ ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کرنے والے مرد اور خواتین کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں اور ان کی محبت کی کہانی لڑائیوں سے شروع نہیں ہوتی دانش نواز کی ہدایت کاری اور مومنہ دریت کا پرڈیوس کردہ ڈرامہ چاند تارہ میں ریحان شیک اور سبا فیصل بھی اہم کرداروں میں نظر آئیں گے بات کرتے چلیں فیری ٹیل کے بارے میں روامہ رمضان میں نشر ہونے والے مزایہ ڈراموں میں سے ایک فیری ٹیل پریوں کی کہانی ہے جس کی مصنیفہ سائرہ مجید اور ہدایتکار علی حسن ہے یہ بھی ایک بہت خوبصورت کہانی ہے کہ کس طرح تقدیل نہ صرف محبت میں بلکہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں اپنا کردار ادا کرتی ہے ڈرامے میں کاروباری شخصیت فرجات کان کا کردار ادا کرنے والے اداکار حمزہ سہیل نے بتایا کہ یہ ایک پریوں کی کہانی ہے جس کا مرکزی کے حال ناظرین کو جادوی خوابیدہ حل کے پھلکے اور دل لگی کے سفر پر لے جانا ہے اس حقیقت سے انکان نہیں کیا جا سکتا کہ ناظرین کی بڑی تداد رمضان شوز دیکھتی ہے اور سب کی نظریں ان پر لگی ہوتی ہیں فیری ٹیل میں مرکزی کردار ادا کرنے والے سہیل نے بتایا کہ وہ اپنا کام دکھانے کے لئے پر جوش ہیں انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ ناظرین کو اچھی خاندانی تفرید دیکھنے کو ملے گی سہیل کے مد مقابل سہر خان کردار ادا کر رہی ہیں ڈرامے کی کاسٹ میں اداکار علی صفینا سلیم شیخ آدنان رضا میر اور سلمہ حسن شامل ہیں اور اب بات کرتے ہیں ڈراما سیریل تیرے آنے سے رمضان کی خصوصی ڈراموں کی فہریصت میں تیرے آنے سے بھی شامل ہے جس کی کہانی ایک جوڑے کے گد گھومتی ہے اور اس میں پاکستانی اداکار منیب بٹ اور کومل میر شامل ہیں منیب بٹ نے بتایا یہ ڈراما ایک ایسے جوڑے کے بارے میں ہے جو ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں ان کی ایک دوسرے کے ساتھ کیمسٹری مزہی کا کھیز ہے یہ رومانوی پیارہ اور مسومیت سے بھرپور ہے یہ ایک حالات پر مبنی کومیڈی ہے جو رمضان کے دوران چلے گی اس کا مواد ناظرین کے لئے قابل مزاہ ہے پسند کرتے ہیں ناظرین واقعی سے پسند کریں گے تیرے آنے سے میں کچھ مسائل شامل ہیں جنہیں دونوں مرکزی کردار مل کر حل کرتے ہیں جو انہیں ایک دوسرے کے قریب لے آتے ہیں ڈرامے میں منیب بٹ اور کومل میر کے علاوہ معروف اداکارہ شمیم حلالی اور زینب قیوم بھی اہم کردار ادا کر رہی ہیں تو شو بیس کی آواز کے ویورز آپ بھی ہمیں بتائیے گا کہ آپ ان میں سے کون سا ڈراما سیریل دیکھ رہی ہیں اور کون سا ڈراما آپ کو سب سے زیادہ پسند آ رہا ہے آپ کی فیڈبیک کا ہمیں انتظار رہے گا مزید اچھی اور لیٹس نیوز کے لیے شو بیس کی آواز کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ